chemical change بھی آئے گا in synaptic transmission میں اور physical change بھی آئے گا کیسے آئے گا اس کو بھی ہم study کرتے ہیں short term کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو change ہوتا ہے نا وہ صرف pre-synaptic terminal پہ ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے pre-synaptic terminal میں اس کے اوپر facilitators اور inhibitors act کرتے ہیں اور short term memory cause کرتے ہیں جبکہ long intermediate کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ pre-synaptic and post-synaptic دونوں membranes میں changes آتے ہیں کون سے changes آتے ہیں physical یا chemical change آتا ہے intermediate term میں ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس physical اور chemical دونوں changes ہو سکتے ہیں neuronal membrane پہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ intermediate memory جو ہے وہ ہمارے پاس originate ہوتی ہے یہ pre-synaptic and post-synaptic membrane دونوں پہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک neuron ہے یعنی یہ post-synaptic membrane ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ہمارے پاس pre-synaptic terminal ہے اس pre-synaptic terminal نے اس membrane کو post-synaptic neuron کو کیا کرنا ہے transmit کرنا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ خود ہی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے بچوں sensory terminal جو کوئی بھی sensory impulse لے کے آ رہا ہے اور اس نے اسے آگے transmit کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس sensory terminal کے اوپر ایک اور پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں facilitated terminal یہ ایک snake کے اندر study کیا گیا اور اس سے یہ سارا مطلب انہوں نے circuit draw کیا اور بتایا ٹھیک ہے اب اس کی example میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ normally جیسے اگر میں بیٹھیں ہوں یا آپ بیٹھیں میں آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پہلے تھوڑا سا پڑھتے ہیں آپ کے دماغ میں جاتا ہے پھر آپ نہ تھک جاتے ہیں اس سے آپ کہتے ہیں نہیں بس میں نہیں پڑھ سکتا تھوڑی دیر کے بعد آپ کی جو برین ہے نا وہ تھک جاتا ہے بھی چویٹ ہو جاتا اور آپ پڑھ نہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کمرے میں آکے کون کھڑا ہو جائے آپ کے ابو کھڑے ہو جائیں یا آپ کی امی یا آپ کے بڑے بھائی کوئی بھی آکے کھڑے ہو جن سے آپ ڈرتے ہو یا جن کا ایک نوشیس ایفیکٹ ہو آپ کے اوپر آپ ان کی پریزنس میں پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے کافی دنوں تک پڑھتے رہیں گے ان کی پریزنس میں تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی سنسری امپلسز آتی ہے نا وہ شروع میں تو بڑی ریپٹلی یہاں پہ ٹرانسمنٹ کی جاتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ امپلسز ہیبی چوئیٹ ہو جاتی ہیں یہ پلسز کیا ہو جاتی ہیں ہیبی چوئیٹ ہو جاتی ہیں ویکر ہو جاتی ہیں اور انہیبٹ ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہمارے پاس یہ جو فیسیلیٹیٹر ٹرمینل ہے یہ موجود ہوگا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ناکشیس ٹیومیلس کی وجہ سے سکیومیلیٹ ہوتا ہے یہ اس کو کیا کرے گا فیسیلیٹیٹ کرے گا تو یہ امپلسز کافی دنوں تک یعنی کچھ دنوں سے لے کے کچھ ہفتوں تک ٹرانسمنٹ ہوتی رہیں گی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فیسیلیٹیٹر ٹرمینل کی پریزنس میں ہمارے پاس جو سائنیپٹک ٹرانسمنشن ہے وہ کافی یعنی کہ تھری ویکس تک کنٹینیو رہتی ہے اب کیوں رہتی ہے ان دونوں کا جو میکنیزم ہے وہ کیا ہے نیورونل میکنیزم یہاں پہ ہم کیمیکل چینج کو صرف ڈسکس کریں گے ہی بیچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سے امپلسز جاتی ہیں فیسیلیٹیٹر ٹرمینل کے علاوہ تو یہاں پہ جو ہے وہ کیلشیم چینلز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیلشیم چینلز جب اوپن ہوتے ہیں تب ہی ہمارے پاس جو سائنیپٹک ویزی کا لیفو ریلیز ہوتی ہے نیرو ٹرانسمنٹر ہوتے ہیں وہ جا کے آگے ایکٹ کرتے ہیں اور جو ہیں وہ ریلیز ہی نہیں ہوتی اور نیرو ٹرانسمنٹر آگے جو ہے وہ میسیج لے کے جاتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس امپلسز کا جو پاتھو ہے وہ انہیبیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہی بیچویشن ہو جاتی ہے صحیح ہے یعنی ہمارے پاس پری سائنیپٹک انہیبیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایک ناکشیس ٹیوملس ہو اور یہ فیسیلیٹیٹر ٹرمینل ہو تو یہ فیسیلیٹیٹر ٹرمینل آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کے اوپر ریلیز کرتا ہے سیروٹانین یہ کیا ریلیز کرتا ہے سیروٹانین یہاں پہ ہوتے ہیں سیروٹانین ریسپٹرز جب سیروٹانین سیروٹانین ریسپٹرز کے اوپر بائن کرتا ہے تو اندر ہمارے پاس ایڈینائل سائکلیز انزائیم ایکٹیو ہو جاتا ہے ایڈینائل سائکلیز انزائیم کیا کرتا ہے ایٹی پی کو کنورٹ کرتا رہتا ہے ای ایم پی میں اور ہمارے پاس سائیکلک ایم پی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سائیکلک ایم پی کس کو ایکٹیف کرتا ہے پروٹین کائنیز کو یہ ہم نے آلڈیڈی بھی پڑھا ہے سارے کا سارا ایڈینائل سائیکلیز ایٹی پی کو سی ایم پی میں کنورٹ کرے گا سائیکلک ایم پی کیا کرے گا پروٹین کائنیز اے کو ایکٹیف کرے گا اور یہ پروٹین کائنیز اے جو ہمارے پاس پٹاشیوم چینلز ہیں نا ان کو بلوک کر دے گا اب آپ یاد کریں کہ ایکشن پیٹنسل جب ہمارے پاس جی babysat ہوتا ہے ڈی پولرائزیشن تو ہو جاتی ہے ڈی پولرائزیشن کب ہوتی ہے کہ جب سارے کا سارا پٹاشیوم جو ہے وہ باہر جاتا ہے اگر یہ پٹاشیوم چینلز بلوک ہو جائیں اور کہ پرو لونگ ہو جائے گا تو یہاں پہ پٹاشیوم چینلز بلوک ہو جاتے ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ری پولرائزیشن کیریئیٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ انٹینس فائر Industrial ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اور جب تک یہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے تب تک میموری کے ٹریسرز بھی جو ہیں وہ سٹور ہوتی رہتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے شورٹ ٹام میموری میں اس پری سائنیپٹک اور پوس سائنیپٹک میمورین کے درمیان یہ کیمیکل چینجز آتے ہیں جن کی وجہ سے ریپیڈ فائرنگ چلتی رہتی ہے اب ٹو تھری ڈیس سے لے کے تھری ویگز تک کچھ دیس سے لے کے کچھ ویگز تک اور یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ایکشن پردنشل تھا وہ کافی زیادہ پرولانگ کر دیا گیا ہے کیوں کیونکہ کیلشیم چینلز بلوک ہو گئے ہیں تو یہ ایک کیمیکل آہ نیورونل میکنزم بتایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ پڑھ لیجئے گا تو گائٹن سے بہت زیادہ ایزی ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے شورٹ ٹام میموری میں ٹھیک ہے اور لانگ ٹام میموری میں کیا بات کرتے ہیں کہتا ہے لانگ ٹام میموری ہماری لور برین ریجن کے لیول پر سٹور ہوتی ہے اور یہ بہت سالوں تک ہماری برین میں سٹور رہتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس لانگ ٹام میموری میں جیسے ہم نے کہا انٹرمیڈیئٹ میں ہمارے پاس کیمیکل آنڈ فیزیکل چینج آتے ہیں تو لانگ ٹام میں آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس کون سے چینجز آتے ہیں سٹرکچرل چینجز آتے ہیں میں کیریٹ ہوں گے لانگ ٹام میموری میں کیا ہوتا ہے بچے وہ کہتا ہے سٹرکچرل چینجز آتے ہیں ان سٹرکچرل چینجز میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد کر لیں کہ ہمارے پاس یہ جو پری سائن ایپٹک ٹرمینلز ہیں نا یہ انکریز ہو جاتے ہیں جتنے پری سائن ایپٹک ٹرمینلز ہوں گے اتنا ہی کیا ہوگا ہمارے پاس سائن ایپسز زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے اتنی زیادہ ایپلسز جاتی رہیں گے اور آگے ٹریسز بنتے رہیں گے یا پھر ہمارے پاس یہ جو ریلیس سائٹس ہوتی ہیں نا یہ انکریز ہو جاتی ہیں جتنی ریلیس سائٹس انکریز ہوں گی اتنی زیادہ ٹرانسمنٹرز ہوں گے اور اتنا زیادہ سائن ایپس بنیں گے اور اتنے میموری ٹریسز بنیں گے یا پھر ان ریلیس سائٹس سے ریلیز ہونے والے نیورو ٹرانسمنٹر کا نمبر increase کیا دیا جاتا ہے یا پھر end پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس membrane کے ساتھ جہاں پہ synapse ہونی ہے اس کے اوپر dendrites بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہر dendrites کے ساتھ synapse ہوگی تو اس وجہ سے structural changes آتے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ synapses ہوتی ہیں زیادہ impulses transmit ہوتی ہیں اور ہمارے پاس memory traces بنتے رہتے ہیں جو کہ long term memory کے لیے بڑے important ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین طرح کی memory کی types تھیں اور یہ ان کے neuronal mechanism تھے جو intermediate memory ہے نا اس کا neuronal mechanism بہت زیادہ important ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دن ہمارے پاس ایک دو باتیں بتائی ہوئی ہیں consolidation کا ایک process بتایا ہے بچوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس intermediate جو long memories ہوتی ہیں نا ان کے تو memory traces پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں تک ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو بار بار recall کریں بار بار rehearse کریں میں بار بار اس چیز کو روز یاد کروں روز یاد کروں تو automatically یہ کس میں convert ہو جائے گا long term memory میں convert ہو جائے گا یہ traces permanent ہو جائیں گے اگر میں نے یاد نہیں کروں گی recall نہیں کروں گی تو یہ fade away ہو جائیں گے اور اگر کروں گی recall کروں گی rehearse کروں گی تو یہ long term memory بن جائیں گے اور اس process کو کہ جس میں short term یا intermediate term memory due to rehearsals یا due to repetition convert ہو جائے long term memory میں اس کو ہم consolidation of memory کہتے ہیں یا consolidation کہتے ہیں پھر next میں ہمارے پاس hippocampus کے رول کی بات کیوئے جو آپ read کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی جو بھی ساری نئی memories بنتی ہوتی ہیں وہ hippocampus میں ہی بنتی ہیں اور ایک ٹام یہاں پہ use ہوئی ہے retro great amnesia اگر ہم hippocampus کے ایک ایک سائٹ کو remove کر دیں یونی لیٹرل removal کر دیں hippocampus کا تو retro great amnesia ہوتا ہے retro great amnesia میں زیادہ فرق پڑتا ہے new memories کے اوپر پرانی memories تو کیونکہ بہت زیادہ دفعا rehearse ہوئی بھی ہوتی ہے consolidation ہوئی بھی ہوتی ہے traces اس کے store ہوئے پہ ہوتے ہیں تو اگر اسے دس سال یا بیس سال پرانی بات پوچھ لی جائے نا تو وہ اس کو یاد ہوگی ٹھیک ہے لیکن retro great amnesia کے بعد اگر اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اس کو کوئی بات بولی جاری ہے تو بار بر بھول جائے گا تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے کیا بار بر نئے لوگوں کا نام پوچھے گا نئی چیزوں سے کوئی بھی یاد نہیں رہے گی جبکہ پرانی چیزیں اپنا نام بہن ماری گا ساری چیزوں سے بڑی اچھی طرح یاد رہیں گے یہ تاب ہوتا ہے جب ہم یونی لیٹرلی ہپو کیمپس کو ریموف کرتے ہیں اور اگر ہم ہپو کیمپس کو بائی لیٹرلی ریموف کر دینا تو نیکس چیپٹر میں ڈسکاس کیا ہے کہ تب ہمارے پاس انٹیرو گریڈ امنیزیا ہو جاتا ہے اور انٹیرو گریڈ امنیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ نئی چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن پرانا اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا تو یہ انٹیرو گریڈ اور ریٹرو کا فرق ہے انٹیرو سے آپ یاد رکھنا ہے انٹیریئر یعنی اب جو آگے چیزیں ہونی ہیں نا وہ اس کو یاد رہیں گی لیکن پیچھے سے اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا اور ریٹرو گریٹ میں اس کو پیچھے والا سارا کچھ یاد ہوتا ہے نیا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور یہاں بھی چپٹر ہمارا جو ہے وہ انڈ ہو گیا